ہلو 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 جی کون بول رہا ہے جی آپ کون میں بنیلی شریف سے بول رہا ہوں محمد سمیر رضا محمد سمیر رضا جی آپ کی مسکول آئی ہوئی تھی اچھا جاریف صاحب بول رہے گا جی عارف صاحب بول رہے ہیں نا جی ہاں عارف الحقہ نہیں بات کر رہا ہوں وہ دراصل مفتی انتیاد صاحب آپ کے جنہیں پالاملی صاحب فون نہیں اٹھا رہے تھے آپ کو پتا ہوگا شاید کیوں نہیں اٹھا رہے کس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں اے آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو وہ آپ کا فون اٹھائیں اچھا تم نے کیوں اٹھا لیا بھئی پھر فون تم نے اٹھایا ہی نہیں تم نے اٹھایا ہی نہیں بلکہ فون کال بیک بھی کی ہے میری پھر جی جی والحمدللہ سن لیجئے میں نے اس کا جواب اس سے قبل بھی دیا تھا آپ کو اور آج بھی دے رہا ہوں دیکھئے جب ہمارے پاس مصروفیات ہوتی ہیں تو فون نہیں اٹھا پاتے ہیں جب فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے فون لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب مفتی امتیاز صاحب نے آپ کا کول کس وجہ سے نہیں اٹھایا اس کا مجھے علم نہیں ہے نا ہم تو اب بتائیے آپ نے جو میرے پاس فون کیا ہے کس مقصد کے تحت کیا ہے فون کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آپ کو تو پتا ہی ہوگا ابھی کیا چل رہا ہے یوٹیوب ہے نا ہم میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو پتا ہی ہوگا ابھی کیا چلتا یوٹیوب پر اچھے سے پتا ہوگا آپ بولیں بولیں جلدی بات مکمل کرے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف انتشار ہی پیدا کرنا ہے یا پھر بات آگے ہی بڑھانی ہے ہو گئی بات آپ کی جو آپ میرے پاس کول کیے ہیں تو اور آپ جو ہے مفتی امتیاز صاحب کے تعلق سے اور اسی طریقے سے آپ کا جو مفت کا مفتی شہزاد عالم اسباحی ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا میرا سوال یہ ہے کیا آپ نے اپنے مفت کے مفتی شہزاد عالم سے پوچھا ہے کہ میں جو ہے اس تعلق سے بات کروں میں نے پوچھ لیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی بات ہوگی ٹھیک ہے نا اس کی تصدیق جو ہے تمہارا شہزاد عالم اسباحی کرے گا ٹھیک ہے ارے میری بات سنو اب اب سنو اب جب مفتی شہزاد عالم اسباحی نے آپ کو بھیجا ہے تو اب میری بات بھی سن لو ارے سنو میری بات پہلے میری بات بھی بات ہوگی نا کمپلیٹ فون میں نے کیا ہے اپنے کام سے تمہاری بات بات سننے کے لیے فون نہیں کیا ہے آپ نے فون کہا کیا ہے میں نے آپ کو فون لگایا ہے میں نے جو سوال پہلے تو میں نے فون کیا نہ تھا آپ نے جو ہے مفتی امتیاز صاحب کے تعلق سے اور اسی طریقے سے اپنے مفتی شہزاد عالم اسباحی کے تعلق سے آپ نے بات کی ہے تو اب اس کا میں جو آپ دیتا ہوں آپ کو مناظرے کے لیے تیار کر وہ بات نہیں کر رہا ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے تیار رضا پر عالم اسباحی نے مولانا مفتی امتیاز صاحب کو چیلنج دیا اب علماء دیوبند کو چیلنج دیا خاموش رو یاد جب علماء دیوبند کو مناظرے کا چیلنج دیا تو مولانا مفتی امتیاز صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے نا اب جب قبول کر لیا ہے تو اب مفتی شہزاد علم اسباحی کیوں فرار ہو رہا ہے تو کہاں میں بات کرتا ہے وہ فون کہاں اٹھا رہا ہے امتیاز کہاں اٹھا رہا ہے فون یہ کیا اب جو فون نہیں اٹھایا وہ فرار ہو رہا ہے جو فون اٹھا رہا ہے وہ فرار ہو رہا ارے اس تعلق سے تمہارا مفت کا مفتی جو ہے علی اسگر صاحب کی ذات پر جو حملہ کیا جب اس کا جواب دینے لگے تو وہ فرار ہو گیا تو دیکھئے سب سے پہلی بات میں آپ سے یہی کہوں گا سمیر رگا بریلی شریر صاحب میں آپ سے پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مفتی شہزاد علم مصباحی کے اندر دم خم ہے تو وہ جو ہے شرائط مناظرہ سہے کر لیں اور اسی طریقے سے جو مفتی امتیاز صاحب نے نمبر دیا تھا حافظ علی اسگر صاحب کا اس پر کال کر کے اس تعلق سے بات کریں اب جاہل آدمی ہے اب دیکھ تمیز سے بات کرے گا تمیز سے بات کروں گا اور اگر تُو نے ذرہ پرابر بھی اپنی زبان کو حرکت دی علماء حق علماء دیوبند کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہے تو سمیر رضا یاد رکھ کل مولانا حضرت حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علی نے تیرے مجدد کو دن میں تارے دکھائے تھے اور آج ہم انشاءاللہ اسی شیر خدا کے ماننے والے تم احمد رضا خرناس کی ضروریت کو دن میں تارے دکھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک اب دوسری بات بھگوڑے انسان سمیر رضا سن اب سن سمیر رضا سمیر رضا سن تُو وہی شخص ہے جو گالی مجھے دے کر بھاگا تھا فون کار کے تُو وہی شخص ہے جو مولیوی احمد رضا خان کے فتوے سے حرامی ولد زنا ثابت ہوا تھا میں نے الحمدللہ تُجھے ثابت کیا تھا تُو وہی انسان ہے جو حفظ الایمان پر دعویٰ کر کے خود فون کار کے ماں بہن کی گالی دے کر بھاگا تھا تو کیا مجھے بات کرے تھا اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مفت کے مفتی شہزاد عالم اسباحی سے میری بات کرا میں بات کرتا ہوں اسے اچھا چل ٹھیک ہے بول لیا تُو اب کب بات کروائے گا بہول بول لیا تُو تو تُو کئی مرتبہ مجھے بھاگا ہے ارے بٹا وہ پڑھئی ہیں نیٹ پر پڑھئی ہیں وہ ہاں وہ بھی گالی دیکھر بھاگا ہے سنوڑنے والوں نے سنوڑی اب میری بات سن لے میری بات سننے بٹا تو سننے میری بات زیادہ پھاڑک مت پھاڑک نہیں رہا ہوں تیری عوقات دکھا رہا ہوں ارے پھر بول پڑا یار دو اب میری بات سن اپنے اس کو تیار کر دو اس سے کہے اب پھر گدا کہیں کہ پیرے مفت کے مفتی شہزاد عالم جب اس نے مناظرے کا چیلنج کیا نا تو ہمارے علماء نے جب اس کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے اب وہ کیوں فرار ہو رہا ہے کیوں بھاگ رہا ہے کیوں لا یعنی قسم کی باتیں کر رہا ہے بول لیا نہیں تو شریف جو ہے اپنے مفت کے مفتی شہزاد عالم اسواحی کو تیار کرا کہ وہ مراندرہ کرنے کے لیے ریڈی ہو تیار ہو جائے میں نے سوچا تھا کہ میری بات سمجھ میں نیام کی ہے تجھ کو بھیجا ہے سمیر رضا پریلی شریر تجھے تیرے مفتی نے تجھ کو بھیجا ہے تجھ جیسے جاہل کو دوار کو جو گانیاں دیتا ہے ہمارے پاس اس سمیر رضا کی گالیاں محفوظ ہیں سامین اگر آپ کہیں گے آپ کی درخواست ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس آوڈیو میں لگوا دیں گے جس میں اس نے مہا پہنس کی گانچی دے کر بھاگا ہے یہ اتنا ہمارا کمینہ انسان ہے اگر حلالی ہوں تو مفتی شہزاد عالم اسباحی اسباحی کی عقل پر ہم کو جو ہے برافتوں سے کیوں کی اس نے جو ہے ایسے بندے کو شرائط مناظرہ کی طریقے سے مفتی مدیان صاحب کے تعلق سے اور اپنے تعلق سے مناظرے کے تعلق سے بات کرنے کے لئے بھیجا مجھے اس کی عقل پر حیرانی ہے اس مفت کے مفتی جس کو علامہ فاروق خان رزوی نے مفت کا مفتی بتایا ہے بریلیوں میں تو بہت بڑا علامہ ہے جس کو حضرت العالم نہ جانے کیا چاہاں کعبات دیتی ہے بریلی تو اپنا ایڈر سین کرے گا ابھی تو اپنے مولدی خان رزوی کو جو کہ وہ خود آدم نہیں ہے مفتی شہزاد عالم کہ یہ مفت کا مفتی ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے تو یہ تمہارے علماء میں لڑائی جھگڑا ہے آپس میں وہ اس کو مفت کا مفتی بول لہا ہے وہ اس کو جاہل اور گوار بول لہا ہے تو اب بتا تیرے یہاں یہی سب ایسے ہی مناظر ہیں یہ گندے نالے کی کیڑے اور یہ اسی طریقے سے یہ ہے مردود زمانہ یہی سب مناظر بنے بھائی سے بول 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 تا رہا بول تا رہا ٹھیک ہے سمیر رضا اضان ماں یہاں ہو رہی ہے میں تمہیں چاہتا تھا مزید تیری جو ہے ذلت و رسوائی کا سامان کر کے جاؤں لیکن چونکہ اضان ہو رہی ہے اسی لئے میں جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے میری بات کیا سننا ہے وہ اپنے مفت کے مفتی شہزاد آلم کولا وہ پہلے میں نے تجھے ثابت کر دیا جب تُو نے مجھے ماں بہت کی گالی دی تھی تو میں نے ثابت کیا تھا فتاوہ یعنی جند بائی سبحانہ نمبر 215 کے تعلق سے میں نے ثابت کیا تھا کہ سمیر رضا تیرے اوپر تیرے مجدد احمد رضا خان کیا بولتے ہیں یہ فتوہ دیا ہے یہ حکم لگایا ہے کہ تیری اصل میں خطا ہے تُو ولد الزنا ہے تُو حرامی ہے یہ تیرے مجدد کا فتوہ تیرے اوپر تیرے مجدد نے لگایا تھا ٹھیک ہے اس لئے حرامی کی جو بات تُو کر رہا ہے تیرے مجدد کرنے کی بات نہیں ہے ارے اب بول لیا ٹھیک ہے اب بول لیا تُو ہاں بول لیا تُو بتا آپ مجدد شہزاد آرکھ باہی کے تعلق سے جو تُو بات کرنے کے لیے آیا ہے اس سے بول کی عارف الحقانی تیار ہے اگر شرائط مناظرہ کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے بات کر لے اب بول لیا تُو ٹھیک ہے اگر واقعیتاً تم لوگوں کا منشاہ ہے تم لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ جو ہے کہام نے سامنے مناظرہ ہو تیرا مفت کا مفتی بقعول فعضو خان رزوی کے وہ میدان مناظرہ میں اترے تو تُو سب سے پہلے مفتی شہزاد سے بول کہ وہ مجھ سے جو ہے اس تعلق سے بات کرے ٹھیک ہے اب بول لیا بول لیا نا بولے گا نا اب میری بات سنے گا بولے گا کی نہیں اب میری بات سنے گا بولے گا کی نہیں اب تبھی تو جواب دوں گا میری سن تو سہی پہلے بولے گا یا نہیں تو صرف بول کہ ہاں میں بولوں گا رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں یہ لوگ فہش گوئی کرتے ہیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بابرکت مہینے میں یہ رضا خانی حضرات جو ہے گالی دیتے ہیں فہش گوئی کرتے ہیں اور فہش گوئی فہش گوئی پر جو ہے انہی کے مجدد صاحب نے حرامی ہونے کا فتوہ دیا ہے حرامی ہونے کا فتوہ دیا ہے یہ بتا ہے کہ اس کے اصل میں خطا ہے یہ ولت مہینہ ہے میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس کے مجدد صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے یہ اپنے مجدد کا باغی ہے سمیر رضا یہ اپنے اکابروں کو نہیں مانتا ہے ان کو لات مارتا ہے تو یہ ہم لوگوں کو ڈالی